بلدیادی تاروں کو تیس روز کے لیے سینٹری ورکرز بھرتی کرنے کی اجازت دے دی گئی ہے ڈیلی ویجز سینٹری اور سیور مین بھرتی کرنے کی اجازت دی گئی ہے ایم سی ایل ایک سو پچاس ڈیلی ویجز سینٹری ورکرز کی خدمات حاصل کرے گی مینسول ایک سو بیس، مینسول کمیٹیاں سو ورکرز بھرتی کریں گی جبکہ ٹاؤن کمیٹیاں پچاس ڈیلی ویجز سینٹری ورکرز بھرتی کر سکیں گے ہمارے صرف موجود ہیں رادل شاہد حسین ان سے مزید جان لیتے ہیں جی رادل شاہد بدائے گا بلکل جی کرونا کے وار جاری ہیں اور کرونا کی وار سے نمٹنے کے لیے میکمہ بلدیات نے میٹرو پولٹن کارپیشن لاہور سمیت صوبہ بھر کے چار سو پچپن بلدیاتی اداروں کو ڈیلی ویجز سینٹری ورکرز اور سیور مین بھرتی کرنے کی اجازت دے دی ہے جن کا پریڈ جو ہے وہ صرف تیس روز کے لیے ہوگا آپ کے یہ بتائیں کہ تیس روز تک سینٹری ورکرز اور سیور مین سے کرونا وائرس سے متعلقہ سرگرمیوں میں ڈیوٹیاں جو ہے وہ لی جائیں گی تام اس حوالے سے میٹرو پولٹن کارپیشن ایک سو پچاس جبکہ میونسپل کارپیشن ایک سو بیس میونسپل میونسپل کمیٹیاں جو ہیں وہ جو ہے وہ اسی جبکہ ٹاؤن کمیٹیاں پچاس پچاس ملازمین جو ہیں وہ ہائر کر سکیں گی ڈیلی ویجز ملازمین آپ کے بتائیں کہ یہ ڈیلی ملازمین جو ہیں وہ کرونا وائرس سے نبٹنے کے حوالے سے جو بھی مہم چل رہی ہوگی اس میں معاونت کریں گے تام اس حوالے سے چیف کارپیشن آفیسر لاہور شوکت علی کی جانب سے تمام زونز میں جو ڈیمانڈز ہیں وہ طلب کر لی گئی ہیں کہ کتنے کس زون کو ملازمین چاہیے تاکہ کرونا وائرس کے حوالے سے جو پبلک مقامات پر ڈس انفیکشن سپری مہم ہیں اس کو بھی جاری رکھا جائے اور اس کے ساتھ ساتھ مونسپل سروسز سولیڈ ویسٹ آہ اور آہ جو آہ دیگر امور ہیں آہ ان کو بھی نبٹایا جا سکے تو جو ورکرز کی قلت ہے اس کو پورا کرنے کے حوالے سے یہ آہ ایک سو پچاس ملازمین جو ہیں وہ جہاں ریکوائر مہا ان کو آہ جو وہ ڈیپیوٹ کر دیا جائے گا راوی جاروزین بہت شکریہ آپ کا